ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا انپڑ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا دنیا علم و دانش کا راستہ دکھایا اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے اس ماحول سے ہی اصلی زندگی کی شروعات ہوتی ہے ٹیچر کا ردبہ مرتبہ مقام جو پہلے ہوا کرتا تھا آج ہمارے گھروں سے ہی ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں پہلا جملہ جو ایک ماہ اپنی بچی یا بچے سے کہتی ہے آج ٹیچر ہم وقت دی نہیں دی تو بچی جوابیں کہتی ہے آج ٹیچر ہم وقت نہیں دی یہ اخلاق سے گریہوی باتیں جب ہمارے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے دراصل غور کرنے کی بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اس زیمن میں وَقِدُ مَنْ تَتَعَلَّ مُنَا مِنْهُ الْعِلْقِ استاد جس سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کی عزت کرو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم استادوں کی بیست ہی کرنا اپنی بچوں کو سکھا رہے ہیں استاد دراصل کیا ہے ایک خوم کا معمار ہے ارکیٹیک آف جنیشن ہے اگر استاد صحیح ہے تو ساری دنیا میں جتے بھی پروفیشن سے پورے صحیح ہوں گے اگر استاد غلط ہے تو پھر کچھ بیست صحیح ہونے والا نہیں ہے بڑی عجیب سی بات آپ کو سناتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اچھا نیمال مُرا لیکن حقیقت سنا رہا ہوں کہ ایک ملک میں تمام ججز ڈاکٹرز انجینئرز بڑے بڑے اہدے دار سٹائک کرائے اور اسٹائک میں یہ بات کو اپنے اہدے داروں سے منوانے کی کوشش کرے کہ ہمیں ٹیچرز کے برابر تنخواہ چاہیے تو وہاں کا جو ذمہ دار ہے ذمہ دار نے کیا کہا بڑے غور و فکر کرنے کی جو ذمہ دار نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی تنخواہ ان کے برابر کر دوں جن کی وجہ سے آپ لوگ یہاں تک پہنچیں اس ملک میں آج بھی سب سے ہائیسٹ پینگ اگر کوئی ہے تو ٹیچرز ہے مختلف ممالک میں مختلف انداز میں ان کو وی آئی پی کا درجہ دیا گیا ہے ان کو منسٹرز کے برابر لیول دیا گیا ہے ان کو ہر ایک مخام بھی پریریٹی دی جاتی ہے اور بعض مخامات پر کسی کے بیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی یعنی عدالت میں بیٹنے کا کسی کا مخام نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو ٹیچرز ثابت کرا تو اس کو بیٹنے کا موقع دیا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں خصوصا ہمارے ہائیدرابا دکن میں ہم اپنے بچوں کو ٹیچر کی عزت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں بلکہ بے عدوی کرنا سکھا رہے ہیں اگر جاری سے کچھ بات ہو جائے اسکول میں ایک ٹیچر کسی کو پنش کر دیں تو مابا وجہ کے اسکول پر حملہ کرتے ہیں حلہ کر دیتے ہیں اور اس وقت تک چائن نہیں لیتے جب تک کہ اس ٹیچر کو اسکول سے نہیں نکال دیا جاتا اب ایسی صورت میں ان بچوں کی پسٹ بنائی ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سخت ٹیچر ہے انہیں نکالنے کے لیے کوئی ایسا موقع بنانا پڑے گا اور ہمارے پیرنٹز آ کے اس کو نکال دیں گے تو اللہ کے واسطے استاد کی عزت کرنا سکھو استاد کی عزت کرنے میں تمہاری ترخی ہے اور استاد کی عزت کرنے میں ہر آن تم کو کامیابی ملے گی ورنہ تم کامیاب ہو کے بھی اپنی زندگی میں ناکام رہ گے ایک ٹیچر کی آواز اپنے دل سے میں نے نکالی ہے بڑے اس کو درس سے میں نے ریکارڈ کیا ہے سنیں اور سمجھیں اور اس بات کو خوب پھیلائیں تاکہ جو استاد کی بیدوی کر رہے ہیں وہ بیدوی سے بات آ جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ